پتنی پیسہ کمانے کے لیے دوسرے شہر گیا ہوا تھا لیکن اس کی پتنی نے ایسی بے بفائی کی کہ دوسرے یوبک کو دل دے بیٹھی اور گپ چپ شادی بھی کر لی جبکی وہ دو بچوں کی ماں ہے معاملہ کہیں اور نہیں بلکہ بہار کے کٹھی ہار زلے سے سامنے آیا جب پتی کو اس بات کی بھنک لگی تو وہ بھاگتا ہوا اپنے گاؤں پہنچا اور پتنی کو منہ نے سیدھا اس کے دوسرے پتی کے گھر جا پہنچا جہاں پتنی کے دوسرے پتی نے اس کی پٹائی کر دی وہ اب اسپتال میں پڑا ہوا اپنا علاج کرا رہا ہے جانکاری کے مطابق من ساہی کے رہنے والے ارجو نیادو کی شادی چوہان ٹولا کی کاجل سے ہوئی تھی جن کے دو بچے بھی ہیں کھرچہ بڑھا تو ارجو کمانے کے لیے پنجاب چلا گیا اسی بیچ پتنی کاجل کٹی ہار ڈرائیبر ٹولا کی رہنے والے کنہیہ کو دل دے ویٹھی یہی نہیں دونوں نے شادی تک رچا لی اور ساتھ رہنے لگے لیکن جب پہلے پتی ارجو کو اس بات کی جانکاری لگی تو وہ بھاگا بھاگا پنجاب سے گھر پہنچا اور پتنی کو منہ نے پہنچ گیا لیکن یہاں کنہیہ نے اس کے ساتھ مارپیٹ کر دی اتنا سب ہو جانے کے بعد جود بھی ارجو کو بھروسہ ہے کہ اس کی پتنی بے بفا نہیں ہے وہ دواؤ میں ایسا کر رہی ہوگی میرا نام ارجون یادہ ہوا میں گری گھٹ کے رہنے والے ہوں میں کچھ دن سے میں بھی دیس میں کام کر رہا تھا یعنی کہ پنجاب میں بھار میں میں کام کر رہا میرے کو سوچنا ملی کترہ وائپ گھر پہ نہیں ہے سے کسی کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے تو ہم نے بلا کی ٹھیک ہے ماں میں آ رہا ہوں اس کے بعد میں گھر آیا ہم کو گھر میں رہتے رہتے تو ہم کو پتالہ جاتا ہم گئے ہیں پتنی میلی ڈرائیور ٹولا میں کس کے ساتھ کنیا کمار کے ساتھ گری گھٹ کر رہا اب پتنی کیا کر رہا ہے ابھی پتنی کے ساتھ بلتا رہا ہے اب بکر دواب میں بول رہا ہے پسار رہے گا کنیا کمار ہاں کنیا پاسما کل 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 تھانا میں آبیدندی ہے چوانٹولی کا بچے بھی آپ کے بچے دو بچے موسیقی